جو بھی کام ہے سرنگچت کھیتی میں وہ سارا کا سارا سولر سے ہوتا ہے اگر سولر نہیں ہوتی تو میرے حساب سے یہ مینی اجرائل نہیں بنتی کچھ دنوں کے لیے یہ سرنگچت کھیتی رہتی اور جو آج میری دیکھا دیکھی میرے گاؤں کے تقریباً چار سو سے پانسو کسان بھائیوں نے اس سولر کا اچھا صدوپیوگ لے رہے ہیں اور وہ بھی میری طرح اچھا منافع کھما رہے ہیں تو میں یہی سندیش دوں گا کہ سولر اگر جتنی زیادہ کونٹیٹی میں کسانوں کے لگے گی اتنا ہی کسان کا ادھار ہوگا اور ساتھ میں دیش کا ادھار ہوگا سولر سے ہمارے جو بڑا فائدہ ہوا ڈیجل لاتے تھے پہلے جڑاتے تھے لائٹ کا جو بل کا بگتان تھا وہ کرتے تھے تو اس کے ساتھ میں جو یہ پریعورن کے لیے جو ملپ نقصان دھائک ہے کسانوں کے لیے بھی اور پریعورن کے لیے بھی تو اس کے لیے بھی ایک اچھا پرمان سامنے آیا ہے کہ ہمارے کو کوئی پردوسن اس سولر سے نہیں ہوتا پولی آوس میں کھیتی کرنے کے لیے مجھے سولر پینل کیا ہو سکتا ہوئی کیونکہ بزلی جو تھے وہ کبھی رات میں آتی تھی کبھی دن میں آتی تھی اور کبھی صبح آتی تھی اس لیے پسل کو بچانے کے لیے گرمی اور دھوپ دونوں سے بچانے کے لیے مجھے دن میں جنرنیٹر کی آوسکتہ ہوئی جنرنیٹر کا خرچہ کافی مہنگا تھا اس وجہ سے میں نے ادھیکاریوں سے سمپرک کیا ادھیکاریوں نے بتایا کہ آپ سولر پینل کا اپیوگ کریں اور سنرکشت کھیتی کے لیے آج یہ بردان ثابت ہو رہا ہے سولر پینل اس کے جب ہمیں آوسکتہ ہوتی ہے دن میں جب تیز دھوپ ہوتی ہے تب بھی ہمیں پسل کو بچانے کے لیے سولر پینل کی آوسکتہ ہوتی ہے سولر پینل چلا کر اس سے اوپر کے جو ٹوپرز ہیں فاغرز ہیں ان کو چلا دیا جاتا ہے ان کو چلا کر ہم پسل کی سرکسہ کرتے ہیں جس سے ٹیمپریچر کافی کم ہو جاتا ہے اور دن میں صبح کے سمیں پسل کو پانی دینے کا جو سمیں ہوتا ہے وہ مکھی روپ سے صبح کے سمیں ہوتا ہے جبکہ بجلی میں اینیمیتہ ہونے کی وجہ سے کبھی رات اور کبھی دن میں تو ہماری پسل خراب ہو جاتی تھی اس سے بچانے کے لیے سولر پینل آؤ شکتے ہیں میں تو کسان بھائیوں سے سبی سے نیویدن کرتا ہوں کہ سولر پینل کا اپیوگ کریں موسیقی